پاکستان میں کرسی بچانے کے لیے کیا ہے عمران خان کا پروپیگنڈا لوسی پر کیا ہے باجوا کا ڈرٹی پلان ویبکش پارٹیوں کے نئے دعو سے کیسے بڑھی عمران خان کی ٹینشن پاکستان کی کار گزاریوں سے جڑی بڑی خبریں کونسی ہیں نیوز ٹرپ نائن پریشان پاکستان میں آپ دیکھیں پاکستان میں ویبکش نے دری عمران سرکار خود کو بچانے کے لیے سرجکل سٹائک کی افواہ پھیلا رہی ہے پاکستان کے جیو نیوز نے سرکاری ستروں کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ بھارت لوسی اور پاکستان سیما پر حملے کی تیاری کر رہا ہے جیو نیوز کے مطابق پاکستان نے بھی اپنی آرمی کولٹ پر رکھا ہے پاکستان کے آرمی چیف کمر جاوید باجوا اپنے کٹ پتلے عمران سرکار کو بچانے کے لیے بھارت کے خلاف اکسانے والی کاریوائی کو انجام دے سکتے ہیں پاکستان کی سینا لوسی کے کئی جگہوں پر بیٹ حملے کے کوشش کر سکتی ہے پاکستان آرمی ایسے حملے کر پاکستان میں لوگوں کا دھیان بھٹکانا چاہتی ہے عمران پر دباب بنانے کے لیے ویپاکشی پارٹیوں کے سانسد اور ویدھائکوں کے اسطیفوں کو دور شروع ہو چکا ہے پی ایمل این پارٹیے سے ویدھائک اجماع بخاری نے اپنے پس سے اسطیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے پی ڈی ایم کے دو سانسد اسطیفہ دے چکے ہیں پی ڈی ایم نے اکتیس دیسمبر تک سبھی سردسیوں کو اسطیفہ دینے کا نردیش دیا ہے عمران سرکار کے خلاف 13 دسمبر کو لہور میں گیارہ ویپاکشی پارٹیوں کی ہونے والی ریلی کو لے کر پولیس نے آتنگ کی حملے کا الرٹ جاری کیا ہے الرٹ میں پی ایمل نواز کی نیتا مریم نواز پر حملے کی آشنگ کا جتائی گئی ہے ریلی کی جگہ سے ساؤن سسٹم کے وینڈر کو گیر کانونی ہتھیا رکھنے پر گرفتار کیا گیا ہے پاکستان میں الپ سنکھیکوں کا حال کسی دی چھپا نہیں ہے اب امیرکی ریپورٹ نے بھی الپ سنکھیکوں کے ساتھ بربر ویوہار پر مہر لگائی ہے ریپورٹ سے مطابق پاکستان ہندو اور احسائی لڑکیوں کو چین میں داسی بتا کر ان کی مارکٹنگ کرتا ہے چینی ناغرکوں سے ان کی زبردستی شادی کرائی جاتی ہے جب کشمیر کی پونچ زلے میں پاکستان کی ہماکت کا بھارتی سینہ نے موہ توڑ جواب دیا ہے سیز فائر کے اولنگھن کی جوابی کاریوائی میں بھارتی سینہ نے پاکستان کے دو سینکوں کو مار گرائیا پاکستان نے منکوٹ سیکٹر میں بھارت توکسانے کے لیے موٹار سے گولے داگنے کے ساتھ فائرنگ کی تھی جب کشمیر کے آر ایس پورا سیکٹر میں دیر رات ایلو سی پر ڈرون کی وومیٹ دیکھی گئی پاکستان کے طرف سے کی گئی اس حرکت سے بی ایسے بھی الٹ ہو گئی ہے اور پاکستانی ڈرون پر گولا باری کی گئی جس کے بعد ڈرون پاکستان کی طرف چلا گیا جب کشمیر کے بڑھگاؤں میں ناکے پر چیکنگ کے دوران سرکشا والوں نے جیشے محمد کے آتنگی تارک احمد بھٹ کو گرفتار کر لیا آتنگی کے پاس سے بسٹر کے ساتھ گولا بارود برامت کیا گیا ہے پکڑے گئے آتنگی سے پوشت آج کی جا رہی ہے پاکستان کی کھیبر پکتونکوا سرکار نے بھارت کے مشہور ابھینیتہ دلیب کمار اور راج کپور کے پیشاور والے گھر کو میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہاں کی سرکار نے دلیب کمار کے گھر کو 40 لاکھ روپے میں جبکہ راج کپور کے گھر کو 48 لاکھ میں خرید کر میوزیم بنائے گی